بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب کیا حالیں امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھ ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں سبین فرانہ آپ لوگوں کے لئے بہت زبردستی ریسپی لے کر آ رہی ہوں لچتدار پراتے بہت ساری فرمائشوں کے ساتھ حاضر ہوں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو کپ میندہ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شوگر ون ٹی بل سپون گھی گھی لیں گے ہم دیسی اب ان ساری چیزوں کو ہم کریں گے مکس اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے چینی نمک اور گھی ہمارا میدے میں مکس ہو جائے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کریں گے اور اٹا گوننا شروع کریں گے جیسے روٹی کے لئے گونتے ہیں پراتے کے لئے بھی ہم ایسی گونتے ہیں لیکن زیادہ نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو ایک سوفٹ سی دو بنایں گے اور اوائلنگ کر کے ہم ایک گھنٹے کے لئے اس کو ریس دیں گے اوائلنگ کر دیکھیں ایک گھنٹے کے لئے ہم نے جو ریس دیا تھا اس کے بعد ہم پیڑے بنانا شروع کریں گے جیسے روٹی کی پیڑے بناتے ہیں ایک ایک سٹیپ کو فالو کریے گا آپ کے بھی پراتے بہت اچھے بنیں گے بہت مزیدار اب یہ دیکھیں اب میں نے ڈرائے میدہ اس میں چھڑک کر اس کی روٹی اس طریقے سے بیل لیے یہ ضروری نہیں ایک گول ہو اوپر سے ہم نے اوائلنگ کر لیا ہے ایک ایک جگہ پر اب اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں جیسے جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ویسے آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں اور یہ جو فولڈنگ ہے اب میں لمبائی میں بہت پتلے سے کھےچ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے کھےچی اب اس کو میں نے اور اس کی ایک اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد بعد ہم نیچے سے اس کو اٹیچ کر دیں گے تاکہ ہمارا پراتا اچھے سے مدلہ بھی سیو ہو جائے اور یہ جب ہم بیلیں تو کھولیں نہیں اب اس طرح سے میں دوسری روٹی بھی بیل رہی ہوں آپ دیکھتے رہیں ضرور ہی نہیں ہے بلکل گول آئے ہم جیسے بیل رہے ہیں بیل سکتے ہیں اس لئے کہ یہ فول کر رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں گولائی کا اس طرح سے میں نے سارے پیڑے جو ہیں اپنے بیل لیے ہیں اب ہم تقریباً ایک گھنٹے کا اس کو دوبارہ ریز دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو دوبارہ جو ہے پراتو کو بیلیں گے یہ ہمارا لاسٹ رہ گیا تھا ایک گھنٹے کا ریز دے دی ہے کپڑا ڈھاک کے ہم نے اب اس کو میں نے دوبارہ جو ہے ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ہم نے مہدہ چھڑکا ہے اور دیکھیں پراتے کو بیل ہے اب میں آپ کو فریزر کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں رمضان آ رہے ہیں سہری میں اٹھا جاتا نہیں ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دس دن پندرہ دن بیس دن جتنے دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں رکھ کے کھا سکتے ہیں خراب نہیں ہوتے میں نے بٹر پیپر لیا اس میں آئلنگ کی پراتھا اس میں میں نے رکھا ہے اب میں دوبارہ آئلنگ کی اب دوبارہ سے میں نے بٹر پیپر چھپکا کہ اس کو ہم فریز کر دیں گے اس طریقے سے اس لئے کہ فریزر سے نکالیں گے تو پراتھا ہمارا خراب ہو سکتا ہے اور ہم برش کی مجد سے اس میں آئلنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے دل چاہے آپ کر سکتے ہیں گھی لگائیں یا آئل لگائیں جو آپ جو کھاتے ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست سے ہمارے لچھے نظر آ رہے ہیں اور کتنا خوبصورت سے کتنا مزددار پراتھا ہمارا تیار ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہم سارے پراتھے بنا لیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ایر ایسی بھی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریے گا تک کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ